اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ کافی ٹائم کے بعد ہم ایک بات پیسے ویڈیو بنا رہے ہیں اور تو بیری فیر میں اس ویڈیو کو بنانے کا دل تو نہیں تھا بات مجھے بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ دیکھو ہمارے جو نبی علیہ السلام ہے آقا علیہ السلام ہے وہ سب سے محتبر شخصیت ہے اس پورے دنیا میں اور وہ سب سے عظیم انسان ہے اور دیفنیٹی آپ جیسے جوکر جی ہاں میں ایک جوکر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں سوشان کے بارے میں ایک جوکر ہے ایک نمون ہے ایک بندر ہے جس نے حال ہی میں ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی یہاں پر بوری بات ہی کئی ہے اور بلکل ایک فضول قسم کا انسان ہے جس نے اتنی زیادہ گھٹیا قسم کے بات ہی کی ہے جو کہ میں ایم جائن بھی نہیں کر سا تھا اور اس طرح کے فضول آدمی کو آئی تنگ اس کے بارے میں بات کرنا بھی اپنے آپ میں میں ایک گناہ سمجھتا ہوں کیونکہ اس طرح کے فضول بندے کو میں صرف اپلائی دینا چاہتا ہوں باقی یہ جو بنتا ہے بلکل بے کسی بھی طرح کی اس کا نام لینا بھی میں ایک گناہ سمجھتا ہوں میں بلکل بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں میں اپنے لیے اور یہ بلکل غلیز قسم کا انسان ہے دیکھو گالیاں دینے کو تو بہت دل کر رہے ہیں لیکن میرا جو ایک عظیم مذہب ہے عظیم اسلام ہے جو کہ پاک صاحب اسلام ہے جو کہ تمام انسانیت کو انسانیت کا درست دیتا ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسرے بندے پر لان تان کر اس کو گالیاں دو لیکن میں غصہ بہت زیادہ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کیونکہ جب میں نے اس کے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور اس ویڈے میں اس نے جو بکواس کی یقین مانو میں نے تھوڑے سی ویڈیو دیکھی ہے اور اس کے بعد میرا جو برداشت جو تب وہ ختم ہو گیا میں نے وہ ویڈیو اسکیپ کر دی میں نے وہ باندھ کر دی ہے اور تب ہی میں بلکل اتنے زیادہ آگ بگول اور میرا جو دماغ ہے بلکل اتنا خراب ہو چکا ہے اس بندے کے لئے دل ٹوکا رہا ہے کہ گلہ کار دیتا لیکن بس میرا وہی مذہب ہے پیارا مذہب ہے جو کہ امن کا پیغام ہمیشہ سے دیتا آ رہا ہے دیکھو یہ جو بندہ ہے ایک بہت بڑا جوکر ہے جو کہ اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے لئے اپنے اشتداروں کے لئے اپنے لوگ کے لئے آپ دوسرے مذہب کے لئے تو آپ چھوڑ ہی دو کیونکہ بندہ جو ہے وہ آلٹی بہت زیادہ ہمیشہ کی طرح کنٹروورسل میں پنسہ رہتا ہے اپنے سینے اس کی عزت نہیں کرتا اس کی اپنے حافظ میں تک جگہ نہیں ہے یہ اتنا فضول بندہ ہے کہ اپنے حافظ میں فضول قسم کے باتیں کرتا ہے بکواسیات کرتا ہے ہمیشہ کی طرح سے اور اب تو اس بار تو اس نے بندے نے ہادی پار کر دی ہے اور بندے کا جو اسکیوزی ہے کہ آپ کے مسلمان بندے نے ہمارے ہندو کے خلاف جو وہ گاہ لی دی ہے فضول بکواس کی ارے بھائی صاحب اگر اس نے بکواس کی تو آپ کو لائنسز مل گیا کہ آپ ہمارے پیغمبرے کے بارے میں ہمارے اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے دین کے بارے میں اس کا مذاق اڑاؤ ایسی فضول قسم کے آپ باتیں کرو کہ آپ کو کوئی بھی حق نہیں ہے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں آپ جیسے بندوں نے معافی تو مانگے بہت وہ معافی نہیں تھی وہ جسٹیفکیشن تھی بندے نے معافی مانگے اس کے اوپر لیکن بھی بودھ رہا کہ میں نے اس لئے بولا تھا بھائی جب معافی مانگ رہے ہو تو پھر چوب کے اسے معافی مانگو اور بات ختم کر دو اتنا فضول بند ہے اس کے معافی کے میں ضرورت ہی نہیں ہے اور کالیس نے ٹویٹ بھی کہا کہ ایک بندہ پورے نیشن کے خلاف ہے ارے بھائی نیشن تو چوڑو پوری قوم تمہارے خلاف ہے بس ایک بار تم مل جاؤ تو تمہیں سبق سکار دیں گے بارل بندے کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں رہا اور میرا بلکل دماغ خراب ہو چکا ہے اور میرے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس بندے کو ریپورٹ کر توکہ اس کا جو چینل وہ بلکل ہوا میں اوڑ جائے تاکہ اس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اوڑ جائے کیونکہ بندے کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی کسی اور سے چھین لیا ہے اس کے جو پرانے دوست ہیں ان سے ہی تو اس نے یہ چینل چھینہ ہوا ہے اور آج یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی چینل میرا ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور پھر غلیص قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے دیکھو میں آپ کو ایک چیز اتنا بتا دوں کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہمارے پیغمبر اسلام کتنی عظیم انسان ہے یہ رحمت العالمین ہے اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے اس کا جو پیغام ہے وہ امن کا رہا ہے ایک مثال زندگی رہے تو تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ارے تم اس کے مٹی کے برابر تک نہیں وہ مٹی تک میں تم کمپیر ہی نہیں کہا ستے ہوں تمہیں کمپیر کرنا اس کے کسی بھی چیز سے گناہ عظیم ہوگا اور میں بالکل بھی اس چیز کو نہیں سمجھتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ کمپیر کر لوں اس کے کسی بھی ایک چیز سے مٹی سے بھی نہیں تم بہت غلیص قسم کی انسان ہو اور تمہیں کوئی بھی حق نہیں کہ تم ہمارے پیغمبر اسلام کا نام بھی لو وہ بہت ایک عظیم انسان ہے ارے تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اس کے جو اعمال ہے اس کے جو اخلاق ہے وہ کتنی زیادہ دنیا کے لئے ایک نمونہ تھے تمہیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ انہیں اتنی شادیاں کیوں کیا اگر تمہیں اندازہ ہو تو تو اتنی فضول قسم کی بھوکواس نہ کرتے ارے تم جانتے بھی نہیں وہ تمہیں پتہ بھی کہ انہیں کس طرح کے لوگوں سے شادیاں کی ہیں انہیں معذور نہ بی نہ بڑا پہ والے عورتوں کے ساتھ اور جو تلاک کی ہیں صرف ان کی ساتھ شادی کیا ہے اور ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ ان کو سہارا مل جائیں یہ ان کی سوئی پورے دنیا کیلئے ایک نمونہ بن کر گیا ہے وہ دیکھو مجھے اتنا غصہ آ رہے تمہارے بلکل دو ٹکی کی عزت نہیں ہے اپنے فیلوز کے ساتھ اپنے کولیز کے ساتھ تم سب کو پتہ ہے کہ تم جب سپورٹ سکتے تھے تمہارا کیا شروع ہوا تھا اور اب تمہارے آج کل بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں ٹویٹر پر بھونگتے رہے تو ہر جگہ بھونگتے ہو ارے تمہارا تو کوئی فالو بھی نہیں اپنے ملک میں نہیں اپنے انڈین لوگ بھی تمہیں فالو نہیں کر یہ تو میربانی کر ہمارے پاکستانی لوگ ہیں اور یہ بھی غلیز ہیں جو بھی تمہیں فالو کر رہے ہیں انکلوڈنگ میں جو میں نے بھی کچھ ٹائم آپ کو فالو کیا تھا بڑ شکر ہے میں نے ان فالو کر دیا اور میں بلکل جان کی امان پار چکا ہوں اور میں جیتے بھی لوگ ہیں ان سب کو بولوں گا کہ ان سبسکرائب کر دو ریپورٹ کر دو تاکہ ایک دن میں چینل اوڑ جائے اور ایسے غلیز انسان کی کوئی بھی جگہ نہیں بنتی پاکستانی یوٹیوب چینلوں پر جہاں پر یہ جو بندہ ہے یہ آنیر ہوتا رہتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ دیتے ہیں ٹویٹر پر اس کو بلاک کر دو ریپورٹ کر دو ہاتھ جگہ جہاں سے ممکن ہو سکے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہم جو لوگ ہیں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں صرف یہاں پر آج کل بات ہاتھوں کی نہیں ہے آج کل جو بات ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے اور آپ ڈیجیٹل طریقے سے اس کو جو سبق سکا سکتے ہو تو بالکل یہ جو بندہ ہے کسی بھی طرح کی عزت کی یہاں پر حق دار نہیں ہے اور میں اتنی گالیاں دست ہوں تمہارے جو بگوان ہیں تمہارے جو خدائیں ہیں لیکن میں یقین مانو میرا جو پیارا جو دن اسلام ہے جو امن کا بیغان دیتا ہے وہ بالکل بھی اجازت نہیں دیتا میرا رب العزت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہارے خداؤں اور بگوانوں کو گولی گالیاں دوں ان کو فضل قسم کی باتیں کروں یہ میرا دن اسلام ہے وہ میرا دن اسلام یہ خود کہتا ہے کہ تم باقی دینوں کے خلاف غلط باتیں مت کرو اگر تم کرو گے تو پھر وہ بھی کریں گے اتنا تو ہمارا ایک صاف اور شفاف مذہب ہے الحمدللہ ہم ایک آئیس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں باقی مجھے تمہارا نہیں پتا کہ تم کہاں سے پیدا ہو اور کیسے پیدا ہو لیکن زیادہ میں دیب جاؤں گا تو میرے مو سے غلط نکل جائے گا اور اس پر میں معافی کا طلبگار ہو اپنے رب سے باقی جتنے بھی لوگ ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس بننے کو ٹھیک سے سبق سکاہ دن ہے سب سے پہلے میں ریپورٹ کروں گا ٹویٹر پر بھی اور یوٹیوب پر بھی اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ